کہ آپ مجھے ایک جملہ یاد آیا ہمارے شبروز بھائی بھی بیٹھے ہوئے تھے مائک سے میں نے کہا تھا کہ میں کہوں گا کہ خرشید غازی پوری صاحب کو آپ لوگوں نے سنا ہوگا ہمارے بزرگوں کے حمد سلطشی فرمائے تو ان کا یہ کمال تھا کہ جب کوئی شاعر جس زمین پر پڑھ کے اٹھا تھا تو پھر اسی زمین پر وہ اشار سناتے تھے آج وہ رنگ ہم نے اسکری زدیری صاحب کے اندر دیکھا تو مینا مبالغہ کہہ سکتا ہوں ہمارے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا محمد حسینی صاحب قبلہ اور ہمارے قبلہ تشریف فرمائے میں اپنی نظامت کو ایک رکھ دیتا ہوں اور تزمین سے ہی اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں جتنے حکم ہیں سب سن لیجئے گا بہت جلدی جلدی اس لیے کہ نازم کامیاب نہ ہو محفل کامیاب ہو کہ میں نے کچھ کہا ہے آپ نے محسوس نہیں کیا نازم کامیاب نہ ہو محفل کامیاب ہو میں مصرے سناتا ہوں آپ کو اس لیے کہ ادھر سے بہت مصرے آئے جب ادھر آئے تو وہ پتھر تھے ہم نے در بنا دیا خاتی تھے غر بنا دیا وہاں سے وحشی آئے ہم نے انسان بنایا انسان آئے تو ہم نے مسلمان بنایا اور جب مسلمان ہو گئے ذکرہ اہل ویت کی چادر اولی تو وہ خود بخود سلمان ہو گئے ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں پلی آئیے مصرے ہوئے کچھ تزمینیں سناتا ہوں ایک تزمین ہوئی تھی مصرہ دیا گیا کہ ازغر ہسے تو موت کا چہرہ اتر گیا بڑی مشہور تزمین ہے لیکن ایک تزمین سے کہیں لے جانا جا رہا ہوا کوئی کہ ازغر ہسے تو موت کا چہرہ اتر گیا بہت سی تزمینیں لگائے گئی لیکن ایک شاعر نے جو تزمین لگائی آج عدد کے ماتے کا جھومر بن کے چمک رہی ہے ازغر ہسے تو موت کا چہرہ اتر گیا شاعر نے کہا ہس ہس کے موت سب کو لگاتی رہی گلے اور ایک تظمین تک میرے ساتھ رہی گا ہس ہس کے موت سب کو لگاتی رہی گلے اسغر ہسے تو موت کا چہرہ اتر گیا اسغر ہسے تو موت کا چہرہ اتر گیا جن کو کربلا جانے کے لیے اللہ نے دو پیر دیئے ہیں فرشی ازا عرشی ازا ارشی ویلا پر بیٹھے ہوئے وہ ثبوت تھے کہ اللہ نے ہمیں پاو عطا کیے اللہ آپ کو کربلا کی زیارت کے سفر رصیب کرے بس ایک تظمین تک میرے ساتھ رہیے ایک مسرا ہوا برا قدیمی مسرا ہے اس لیے پرانی باتیں کر رہا ہم تاکر نئی بات آسان سے پہنچا لے جاؤ سنیے گا مسرا ہوا انہ کے پلک پلک کئے انہ کے برا پرانا مسرا ہے انہ کے پلک پلک کئے سنیے گا غالبان پہلی مرتبہ منصور پور میں آیا ہوں تو سنیے گا انہ کے پلک کے پلک کے انہ کے علی والے نے کہا ایک مسرا کبھی غلط نہیں ہوتا اگر موضوع ہے تو مصرہ صحیح ہے تصمیل لگانے والے پہ یہ منحسی رہ کے کیسی تصمیل کرتا ہے اُنہ کے پلک کے پلک بیگ دی رہیے کھڑے ہو جائیے آپ کی مرضی تصمیل پر لاؤ اُنہ کے پلک کے پلک کے اُنہ کے علی والے نے کہا مصرہ صحیح کا کیسے گر نبوت کے جنوے امامت پہ دیکھو اُنہ کے پلک کے اللہ اللہ علیہ وسلم اللہ 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 الل منارہ ہائی دنے زبان کے ساتھ دل بولا زبیبانی فلک بولا حجیبیوار دل بولا جہینی پر علم بولا حجیبیوار دل بولا منارہ ہائی دنے ازاہ سنتے رہیے میں ایک تصمیم تک لے جا رہا ہوں اور اگر آپ آمادہ ہو گئے وہ انشاءاللہ پورے سال آپ نمازہ تحجد میں مجھے یاد رکھے گا سنیے ایک تصمیم تک لے جا رہا ہوں ہنک کے پلک کے پلک کے ہنک کے نبوت کے جنبے امامت میں دیکھو ہنک کے پلک کے پلک کے ہنک کے میدان جنگ میں کبھی حیدر نہیں رکھے کب باد جہاد مال غنیمت کے باستے باد جہاد مال غنیمت کے باستے یہ ایک تصمیم ڈاکٹر نایاب اللوری کی مجھے یاد آ رہی ہے انہوں نے بزمے بزمے ملکت اللہ رب یعنی جشن ملکت اللہ رب ہوتا تھا شیراز ہن جہاں سے تعلق ہے علی جناب مولانا رضی بیسوانی صاحب کا میں وفا کی ایک تصمیم مصرا ہوا دیکھیں شوز اگر کل سے جدہ ہو جائے تو کل رہتا ہے تو چلا جاتا لیکن اگر شرط چلی جائے تو مشروط خود بخود ختم ہو جاتا اس شرط کو اپنے ذہن میں رکھیے گا اور مولا نے یہ نہیں کہا کہ ہم کلمہ لا الہ الا اللہ کی شرط ہو جوز ہے بلکہ مولا نے فرمایا امام علی رضا علیہ السلام سلمات واجب ہو گئی ایک تصمیم تک میرے ساتھ رہیے کہ میدان جنگ میں کبھی حیدہ نہیں رکھے شیراز اگین لکھنوں میں جانپور میں مصرا ہوا مصرا ہوا کہ کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا خدا کے قسم تصمیم سنیے ڈاکٹر نایاب ہلوری کی تصمیم سنیے حصے سے پر دیتا ہوں سن لیجئے گا پوری رات تصمیمیں کی گئی لیکن ایک تصمیم جو آج بھی عدب کے ماتے کا جھومر بن کے چمک رہی ہے چاہے جیسے سنیے بہت اچھا سنے حیدر صاحب تصمیم سنیے اور سمالیے گا کہ کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا نایاب ہلوری نے کہا شرط ہے اس کے لیے مادر زہرہ ہونا دیکھیں یہاں تک لائیا ہو نظامت کو ایک میں آپ میں نے رنگ دے دیا چاہتا تو دو تین شیر پڑتا تصمیم سے آغاز کیا ہے تو تصمیم سنیے کہ شرط ہے اس کے لیے مادر زہرہ ہونا کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا آپ سن لیجئے بھئی بھئیہ وہ چاہے ٹھنڈی نہیں ہوگی بیٹے تھوڑی دیر تھوڑی دیر تھوڑی چھے محنت کرنی پڑتی ہے مولا تمہیں سلامت رکھیں جامع ولایت سے زیادہ قیمتی چاہے نہیں ہے یہاں جامع ولایت پھلاے جا رہا ہے سنیے ساکیے کوثر آپ کو کوثر سے سہراب کر رہے ہوں گے آپ محسوس نہ کیجئے گا آپ کی اپنی روح محسوس کرے گی ایک تصمیم کا جس کا حکم ہوا ہے سنیے گا اولا کے پھلا کے پھلا کے اولا کے ایک مصرہ آیا پانی میں مچھلیاں ہیں مگر تیرتی نہیں اب سمالیے گا بس یہی تصمیم ہے اور شاعر آپ کے حوالے منصور پر چاہے جائے سنے تصہ چاہے جائے سنے یہ سادہ جبارہ چاہے جائے سنے میں آپ کے حوالے مصرہ کر رہا ہوں کہ کوئی آسان نہیں مثلے خدیجہ ہونا خدا کی قسم مصرہ ایسا تھا کہ تصمیم نہیں لگتی لیکن ایسی گرہ لگا دی کہ قیامت تک کھلے گی نہیں اور گرہ سنیے کہ کیا لگائی کہ پانی میں مچھلیاں مگر تیرتی نہیں سمالیے گا پانی میں مچھلیاں ایک صاحب نے کہا ایٹیفیشل ہوں گی ہم نے کہا ہوتی تو مصرہ کیوں پڑھتے ایک صاحب نے کہا کوئی زہر ڈال گیا ہوگا تو مر گئی ہوں گی اس لیے پانی میں مچھلیاں ہیں تو تیرتی نہیں پانی میں مچھلیاں ہیں گشت کرتا ہوا ہوا کے دوش سے ہوتا ہوا سرزمین بنارس دوشی پورا پہنچا وہاں علی والے نے نیجل بلاغا کو چون کے ان کی بھیق مارک کے مصرہ لگایا مصرہ سمال لیجئے یہاں ہی تک لانے کے لیے تیری تقمی نے سنائی کہ پانی میں مچھلیاں ہیں مگر تیرتی نہیں علی والے نے کہا مصرہ صحیح ہے کٹو کہ ہوتی ہے جب آزار تو کچھ دیر کے لیے ہوتی ہے جب آزار تو کچھ دیر کے لیے دیکھا آپ نے میں نے سکھ تضمینیں پڑھی ہے ہوتی ہے جب آزار تو کچھ دیر کے لیے پانی میں مچھلیاں ہیں مگر سنیے علی کا کھا کے علی پر بھوکنے والوں سنیے ہمارے یہاں کا پچپن نہیں ہمارے یہاں کا پچپن نہیں پچپن ایسا بولتا ہے کہ پچپن حیران ہو جاتا ہے ہمارے بچے جو جواب دے دیتے ہیں وہ کوئی جواب نہیں دیتا اور ایسا جواب دیتے ہیں کہ جناب حمزہ کا تعویز اپنے بازووں پر بان کے گندہ شکن جواب دے کر واپس آتے ہیں یہاں وہاں دیکھیں ریایٹی جمعہ خسن سمات ہے مولا آپ کو سلامت ہے ایک شیر سنیے اور اس کے بعد شبروز صاحب کے لیے حکم ہو رہا ہے کہ شبروز صاحب کو پلا دیا جائے تو جو حکم ہوگا وہ میں کر دوں گا کبھی کبھی نظامت کہیں اور سے ہوتی ہے نام میں پکارتا ہوں آپ کے سمجھ دیئے گا نظامت کہیں اور سے ہوتی ہے نام میں پکارتا ہوں ایک ہمارے ہاں لکھنوں میں گہوارے عدب میں لکھنوں میں ایسا ہوا کہ سرزمین مفتیگن کے چوراہے پر تیراہے پہ نہیں چوراہے پر کھڑے ہوتے رہے ہیں صاحب کھڑے تھے اور کھڑے ہونے کے بعد مولا کائنات کے خلاف بول رہے تھے اور بولتے بولتے وہاں سے کہ علی کمت والا علی کا چانے والا گزرہ بچہ تھا بڑا نہیں تھا اس نے کہا سنیے کیا کہہ رہے تھے کہہ لگے علی کو اتنا بڑھا دیتے اتنا بڑھا دیتے اس نے کہا بچہ تھا ویسے مچنے پڑھے بزرگوں سے معذرت کے ساتھ مچنے سنیے باہر کا مچنے یہاں پڑھ لیں اس صلح کے اس پاہر کا اس نے کہا کیا کہہ رہے ہو کہا علی کے خلاف پڑھ لیں سنو علی کیا گئے سنیے وہ کہتا یسرب سے ایک چھلان میں خیبر تک آگیا بچے کا جب آپ سننیجئے بیٹھے رہی ہے آپ کی مرضی ہے پڑھ کے جا رہا ہو وہ کہہ رہا علی کی بات کر رہا ہو بچے نے کہا یسرب سے ایک چھلان میں خیبر تک آگیا حیدر کی بات چھو تو گھوڑے کی بات کر یسرب سے ایک چھلان میں خیبر تک آگیا یسرب سے ایک چھلان میں خیبر تک آگیا حیدر کی بات چھو تو بھوڑے کی بات کر یہاں کے جانور بھی نسلی ہوتے ہیں اصلی ہوتے ہیں مولا آپ سب کو سلامت رکھیں نیزوب، بطال، مرتجز، اشل، حقاب، تاویہ یہ گھرانے آلِ محمد کے گھرانے کے جانور ہیں اصلی ہیں، نسلی ہیں کیونکہ یہ کاؤسر کے گھرانے کے پروردہ ہیں مولا آپ کو آباد رکھیں آئیے جہاں پر ذکرِ رسالت ماب ہوتا ہے وہاں پر ساز بھی لینا سواب ہوتا ہے اہلِ سنت ہو کہ شیعہ یا کوئی انجان ہو در گئے کچھ لوگ میں نے مصرہ پڑھا دوسرا مصرہ سن تو لیجئے اہلِ سنت ہو کہ شیعہ یا کوئی انجان ہو ذکرِ حیدر کے لیے یہ شرط ہے انسان ہو کسی فرقے کی قید نہیں ہے یہ دروازہ امام حسین کا ہے اور یہاں کوئی دیا ہے ہمارا مہمان نہیں ہے وہ شہزادی کا مہمان ہے مولا ان کی نیک مرادوں کو قبول فرمائے آئیے میں ایک بڑا نام آپ کے حوالے کر رہا ہوں جو اس وقت بڑی محبتوں سے یہ لیجئے ابھی انہوں نے کہا کہ اور پڑھئے ایک سلوات پڑھئے محمد والے محمد پر باق اب ہمارے دیکھیں میں ایک بن دو بن کر کے پورا دیو بن پڑھنے والوں میں سے نہیں تو ہمارے بھائی نے جہاں پہ دو بن میں ڈائری بن تو پھر ڈائری بن اس کے بعد میں نے کہا کہ نازم کامیاب نہ ہو شہرہ کامیاب ہو ہمارے محترم شائر شیر خارے کربلا محترم فخری جعفری صاحب تشریف فرمائے ہمارے خرشید مظفر نگری صاحب بھی تشریف لات چکے ہیں مولا آپ سب کو سنیے گا دامان وقت میں گنجائش نہیں ہے لیکن اگر آپ کا حکم ہے تو پھر میں کچھ سنا دیتا ہوں آپ سن لیجئے آپ کا حکم ہے تو سنیے میں آپ تک پہنچا دوں چار مصرے سن لیجئے مدینے سے جب بات ہوتی ہے تو دعا کے ساتھ ہوتی ہے لیکن ایک عجیب شائر گزرا ہے خلش مظفر مولا آپ کو آباد رکھیں انہوں نے بڑی عجیب کیفیت کا مصرہ کہا دعا سے شروع ہوتی ہے انہوں نے کہا بدعا ہے کہ کرے غرق مدینہ تجھ کو اگر آپ نے کہا ہے تو میں چار مصرے اور پر دے رہا ہوں لیکن پوری رات آپ مجھے سنیں گے کہ بدعا ہے دوترہ مصرہ سمالیے خلش مظفر صاحب کا مصرہ ہے کہ بدعا ہے کہ کرے غرق مدینہ تجھ کو حجبی کرتا ہے علی سے بھی حقینہ تجھ کو اگر آپ کو آباد رکھیں کوئی مصرے سنیے گا جہاں تک لے جارا ہوں چوتھا مصرہ سنیے جہاں شورا چنا چاہتا ہوں کہ بدعا ہے کہ کرے غرق مدینہ تجھ کو حجبی کرتا ہے علی سے بھی حقینہ تجھ کو تیرے ماتھے پا مشقت نہیں مولائی کی گوستا ہے تیرے ماتھے کا پسینہ تیرے ماتھے پا مشقت نہیں مولائی کی تیرے ماتھے پا مشقت نہیں مولائی کی یا علی تیرے ماتھے پا مشقت مشقت نہیں مولائی کی گوستا ہے تیرے ماتھے کا پسینہ تجھ کو تو اسطاق ہے تیرے ماں تھے کا پسینا تجھ کو بھائی میری نظر میں تو بات اگدم مکمل ہو چکی ہے لیکن اب چونکہ ان کا حکم ہے تو ایک مطلع اور تاکہ کوئی شکایت کا حاشی آباد میں نہ رہ جائے جو بات میں مجھے پورے سال پڑھنا پڑے ہمارے برادر کا حکم ہے ایک مطلع سنیے مولانا علی عباس امید آزمی نے کہا تھا وہ مطلع کہا تھا دو سال پہلے ابھی تک شیر نہیں کہا ہے کہا کہ یہی مکمل قصیدہ کرتا صاحب میں نے کہا جی ٹھیک ہے اور اس مطلع پر سنیے گا دو ہزار اٹھارہ میں ہمارے فقری جعفری میریٹی صاحب تو مسلسل چار شابان کا جشن کر رہے ہیں بہت بڑا جشن ہوتا ہندوستان کا گیترنگ کے لحاظ سے اس سے بڑا جشن ابھی ہندوستان میں نہیں ہے چار شابان درگاہ لخنوں کی میں بات کر رہا ہوں وہاں جب یہ مطلع پڑھا تو کوئی ادھر سے آ گیا آنے کے بعد اس نے اعلان کیا اور اضان دی کہ جیسے جنابِ علی اکبر کی اضان پر حرم سلح شہادت پڑھا گیا ہاں ویسے ہی کوئی آیا آنے کے بعد اس نے اعلان کیا اور سنیے مطلع کیا تھا امید آزمی نے کہا ہیدر ہیدر بول رہا ہے سنیے ایک ہی مطلع ہے اس کے بعد قصیدہ نہیں کہا ہیدر ہیدر بول رہا ہے کانوں میں رس کھول رہا ہے حیدر حیدر بول رہا ہے کانوں میں رس گھول رہا ہے ایک علی کے نام کنارہ سب کے شجرے کھول رہا ہے حیدر حیدر بول رہا ہے حیدر حیدر بول رہا ہے دیکھ رہے آپ کتنے برکتی مس رہے ہیں حیدر حیدر بول رہا ہے کانوں میں رس گھول رہا ہے ایک علی کے نام کنارہ سب کے شجرے کھول رہا ہے والا آپ کو آباد رکھیں آئیے میں بری ادھا وہ احترام سے حرفی التماس لے کے بڑھنا ہوں اس شاعر کی بارگاہ میں کہ جسے آج پوری دنیا بڑی محبتوں سے سن رہی ہے اور آپ نے بھی بڑی محبتوں سے تمام شورا کو بلایا انسانیت کا جسم سے چولا اتار کر شبرو شبرو سکانپوری صاحب انسانیت کا جسم سے چولا ایک وکیل امام کا حکم نہ روکا گیا تو ذلفقار کا وار کیا روک ہوگی سنیے بھائی جملہ میں کہہ رہا ہوں اور سنیجئے جب ویزا فری کر دیا گیا تو چھے کروڑ لوگ پہنچ گئے چھے کروڑ لوگ وہ جملہ نہیں پڑھوں گا کیونکہ حسینی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہ جملہ میں پڑھ پڑھ کے جو ہے میں نے بڑی دعائیں لیے ہیں اور نام لے کے پڑھا ہے ایسا نہیں امانت میں خیانت کا قائل نہیں ہوں چھے کروڑ لوگ پہنچے تو بغدادی حیران و پریشان ہو گیا لوگوں نے پوچھا پریشان کیوں حیران کیوں تعداد دیکھا کہا تعداد دیکھ کے نہیں حسینی صاحب نے کہا کہ اس نے کہا اس لیے پریشان ہوں جب حسین نے بلائے نہیں تو اتنے آئے جب بلائے گا تو کتنے آئے اب سن لیجئے یہ ہمارے شبروز کانپوری صاحب نے کہا انسانیت کا جسم سے چولہ اتار کر پھر اہل شام آئے پرانے لباس میں اٹھے جو مرد بول کے لبے کیا حسین بھاگے یزید والے زنانے نباس میں ارقہ پہن کے بھاگے تھے آئیے میں پڑھیا تھا وہ ادرام سے عرقے اعتماس لے کے بڑھنا ہوں اب آپ ان سے سنیے گا میں محترم شبروز کانپوری صاحب کی برگاہ میں ملتویس ہوں کہ وہاں یہ خبر لکھنا پڑی دنیا کے ہر اقبار کو یہ خبر لکھنا پڑی دنیا کے ہر اقبار کو پیاسنے پانی کو مارا سبر نے تلوار کو تو گر کے چھلو کی بلندی سے یہ پانی نے کہا آج پہلی بار دیکھا ہے کسی خوددار کو جسر قاسم نے کاتے سب نئے انداز سے رکھتے کے فنکار دوھاتے نہیں ہے بار کو جتنے سر قاسم نے کاتے سب نئے انداز سے تیز کے فنکار تو آتے نہیں ہے بار کو بہواز بلان آرہ سبات پڑھے وہ آبات تھوڑا تھوڑا آگے تشیلے آئے سلوات پڑھتے ہو آگے تشیلے آئیے یہ خلا جو ہے کیا ہوگے بہواز بلان آرہ سبات پڑھے آئیے حضرات حالانکہ طبلہ و کعبہ کا مقام نہیں ہے لیکن میں نہایتی اتباہ اترام کے ساتھ گزائش کرتا ہوں آلی جناب وڑنا تمہاری بات سے زیادہ دیمتی سمجھیں وہی پر اپنی بات کو خلی کرتا ہوں تب ہی تمہاری بات کمیں آ رہے گا مالا انہیں سلامت رکھیں آئیے میں بہواز ساری صاحب میری پیرس میں ہیں میں چونکہ میرانی صلی اللہ مقاموں کی حاضری ہوتی ہے اور یہ روح آتی ہے تمام مومنین کی ان کی لئے حضری ہو جائے گا کہ قانون شریعت کا شناسہ ایسا ہے قانون شریعت کا شناسہ ایسا میرانی صلی اللہ مقاموں کیا کیونکہ جاہی سی بات ہے ہم نے پڑھ پڑھ کے پڑھنا سکھا قانون شریعت کا شناسہ ایسا قوسر بھی تصدق ہوگو پیاسہ ایسا قوسر بھی تصدق ہوگو پیاسہ ایسا کیونکہ فخر سے چھومے نہ رسول عربی تقدیر سے ملتا ہے نوازہ ایسا کیونکہ فخر سے چھومے نہ رسول عربی تقدیر سے ملتا ہے نوازہ ایسا آئیے میں بڑی اعترام سے بزارش گزار ہوں مطلعہ آپ نے سنا تھا مختہ سنئیے میں بڑی اعترام سے بزارش کرنا ہوں محبوب انساری صاحب کے خدمت میں مدلے سے لے کے مقتے تک کی بھرپور سلوات پڑیئے یہ تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیے آپ جتنے لوگیں تھوڑا تھوڑا جوڑا قریب آ جائے آپ کے روبروں میں محبوب انساری صاحب نارے حیدری بھائیے میں ناتے پاک کے لئے اس سے پہلے کے دعواتی صبحیدو جناب محبوب انساری صاحب کو میں ناتے پاک کے حوالے سے مصر فش کرتا ہوں کہ جب ناتے مصطفیٰ کا اثر بولنے لگے حیدر بھائی جب ناتے مصطفیٰ کا اثر بولنے لگے حضی بھائی جب ناتے مصطفیٰ کا اثر بولنے لگے پتھر بھی سامنے ہو تو پھر بولنے لگے جب ناتے مصطفیٰ کا اثر بولنے لگے پتھر بھی سامنے ہو تو پھر بولنے لگے اے شہر ایل ایسے بھی کچھ شہر ہوتا جو بھی سنے وہ بارے دگر بولنے لگے جو بھی سنے وہ بارے دگر بولنے لگے ناتے سرکار کہاں کس سے ادا ہوتا ہے ناتے سرکار کہاں کس سے ادا ہوتا ہے ایک بندے سے کہیں کارے خدا ہوتا ہے نادے سرکار کہا کس سے ادا ہوتا ہے ایک بندے سے کہیں کارے خدا ہوتا ہے بات تو جب ہے کہ دل میں ہو مدینہ پیارے بات تو جب ہے کہ دل میں ہو مدینہ پیارے گھر مدینے میں بنانینے سے کیا ہوتا ہے بات تو جب ہے کہ دل میں ہو مدینہ پیارے گھر مدینے میں بنانینے سے کیا ہوتا ہے گھر مدینے میں بنانینے سے کیا ہوتا ہے تو اتنا محبوب ہے اللہ کو اپنا محبوب یہ اگر چاہے تو قبلہ بھی نیا ہوتا ہے یہ اگر چاہے تو قبلہ بھی نیا ہوتا ہے یہ ازراد منات پاک کے لیے نیا کیا دب اعترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں جناب محبوب انساری ساتھ سنتے وائم اور بارگاہ مولا میں نظران ایک کے دن کے شرمائی باوازے بھلا نایت سماستے ستے فرمائش نہیں میں انشاءاللہ وہ اپنا تو دو چاہے بات میں یہ کہ پھر استبیل ہے میں بڑی اعترام سے گزارش کرتا ہوں اتنا تحت میں آپ اشار سننا ہے میں گزارش کر رہا ہوں ایک ایسا نوحہ خان کہ جسے آج پوری دنیا کے میں بات کروں تو بلا مبالغہ پوری دنیا جس کے نوحے کو سن رہی ہے آپ شورا خود جانتے ہیں کہ ذکر ان بادشاہوں کا ہے جو بخص سے پہلے پیدا ہوئے تو وقت کی بات نہیں ہے خود جانتے ہیں میں بڑی اعترام سے بڑا عزیم نام آپ کے حوالے کر رہا ہوں بہترین طرح بہترین طرح مہترام خمائیو صاحب میں فل کا آغاز کر چکے ہیں پھر میری ایک گوہر مہتبانہ گزارش ہے جو حضرات میری آواز سن رہے ہیں اور جو حضرات باہر تشریف فرما ہے ان سے گزارش ہے کہ فرش مصر تشریف لائیں اور آپ حضرات تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لائیں شوزی بھائی آگے آگے آپ تشریف لائیں آپ حضرات تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لائیں ماشاءاللہ میں شکر گزاروں ہماری تمام اہل سنت بھائی بھی فرش مصرد پر تشریف لائیں آگے تشریف لائیں دو حضر محفل کا آغاز باقاعدہ ہو چکا ہے ناتے پاک کے بعد ابھی تلاوت اقلاب میرا پانے کے بعد آپ کے روپر امک کرنے جا رہا ہوں جہاں بے مہتبان ساری صاحب چندی لمحوں میں تشریف لائے ہیں اگر میری آواز سننا ہے رامی اقلاب ساری صاحب وہ تشریف لائیں ایک باوازے بھولے نارے سباب پڑھے آفزرات ابھی ہمارے برادرام تلاوت اقلاب میرا پانے کا ذکر کر رہے تھے میں چارم سے تلاوت اقلاب میرا پانے کی حوالت پیش کرتا ہوں سمات کریے کہ جناب شوکر دلہ شوکر پاکستان کی سرزمین سے کہتے ہیں کہ ہر شخص ہر ایک بات کو پاتا ہی نہیں تھا ہر شخص ہر ایک بات کو پاتا ہی نہیں تھا ذہنوں میں کوئی لفظ سماتا ہی نہیں تھا ہر شخص ہر ایک بات کو پاتا ہی نہیں تھا ذہنوں میں کوئی لفظ سماتا ہی نہیں تھا تو قرآن سناتے بھی بھلا کس کو محمد قرآن کسی اور کو آتا ہی نہیں تھا قرآن سناتے بھی بھلا کس کو محمد قرآن کسی اور کو عطا ہی نہیں تھا تو جب ہو گیا قرآن مکمل جہان میں جب ہو گیا قرآن محمد بھائی مکمل جہان میں پہلے پڑھا گیا یہ علی کی زبان میں جب ہو گیا قرآن مکمل جہان میں پہلے پڑھا گیا یہ علی کی زبان میں تفسیر اس کی ایسی ہے اصلی زبان میں جیسے مکین رہتا ہو اپنے مکان میں جیسے مکین رہتا ہو قبلتشی بلائیں جیسے مکین رہتا ہو اپنے مکان میں تو چھایا تو کائنات کے زہنوں پچھا گیا سمٹا تو بے کے نکتے کی صورت میں آ گیا چھایا تو کائنات کے زہنوں پچھا گیا سمٹا تو بے کے نکتے کی صورت میں آ گیا اور سہرہ کے گھر میں آیا تو تثیر بن گیا سہرہ کے گھر میں آیا تو تثیر بن گیا آیا جو ان کی ہوتو پہ تفسیر بن گیا آیا جو ان کی ہوتو پہ تفسیر بن گیا جب آیا شہ کے ہاتھوں پہ بیشیر بن گیا جب آیا شہ کے ہاتھوں پہ بیشیر بن گیا نیزے پہ جھنگے بولا تو شبیر بن گیا نیزے پہ جھنگے بولا تو شبیر بن گیا تو ٹوٹے دلوں کے واسطے حساس بن گیا گربوں پر آمیں آیا تو پرس پھوٹے دلوں کے واسطے حساس بن گیا محفل کا آغاز کا قائدہ ہو چکا ہے جو حضرات میری آواز سننے ہیں ان سے گزارش ہے کہ فرش مسارت پر تشریف علیہم ہیں موازے بلند آرے سے پڑھ پڑھیں آپ حضرات سب سے پہلے میں محترمہ بچی ہے جو کہ ایک دعا پڑھنا چاہتی ہے میں گزارش کرتا ہوں محترمہ آیت زیادہ سے حسینی صاحب قبلہ کی خدمت میں عرضی داخل کی انہوں نے تستخد کیے اشاروں اشاروں میں بات ہوئی اس کے بعد ہمارے مولانا محصول وہ بہت امدہ تقریر ہم سواد کریں گے اسے ایک نام ہے میری پیر اس میں آپ تصور نہیں کر سکتے آپ لہجہ دیکھئے گا اور انہوں نے کیا خوب کہا کہ دو بندے ہاتھوں نے بنیادی عزا رکھی ہے دو کٹے ہاتھوں نے ماتم کی حبازت کی ہے محسوس نہیں کیا آپ نے مصرات جتنے قدموں کے نشان اتنے ہی سجدوں کے نشان ایسا لگتا ہے کہ عابد نے یہ بادت کی ہے میں نے ان لوگوں پر دل کھول کے لانت کی ہے نہیں نہیں آپ نے محسوس نہیں کیا آپ یہ سمجھیں کہ ان کا مصرات ان کا مصرات نہیں ہے میں نے یہ ایک ہی مطلبوں گا میں نے ان لوگوں پر دل کھول کے لانت کی ہے جن شریعوں نے شریعت میں شرعات کیا مصرات کی ہے جن شرعوں نے آئیے ہمارے مہترم جو یہاں آجائے وہ بچہ نہیں رہتا حضر ہو جاتا ہے اس لیے کہ سکرہ اہلے بہر تعداد سے حضر کی کا ملتا ہے میں بڑی اہدر وہ اترام سے حضر پرنام دبیر آغا صاحب کی ناظر کی تشکلہ چکے ہیں کہ کچھ اس طرح سے میرا دل لگا مدینے میں کچھ اس طرح سے میرا دل لگا مدینے میں آپ ادرات کی سمجھ میں نہیں آرہا ان کی سمجھ میں آرہا ہے کچھ اس طرح سے میرا دل لگا مدینے میں کچھ اس طرح سے میرا دل لگا مدینے میں میں آرہا تھا مگر رک گیا مدینے میں کچھ اس طرح سے میرا دل لگا مدینے میں میں آ رہا تھا مگر رک گیا مدینہ میں دعا رہا تھا حدیثیں کسام مدینہ میں دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے اٹھے گا چند علم تازیہ مدینہ میں دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے اس طرح سے میرا دل لگا مدینہ میں میں آ رہا تھا مگر رک گیا مدینہ میں دعائیں مجھ کو رسول خدا سے ملنے لگی میں پڑھ رہا تھا حدیثیں کسام مدینہ میں دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے اٹھے گا چند علم تازیہ مدینہ میں دوٹھے گا چند علم تازیہ مدینہ میں تو نبی کی بیٹی کی مرکت کو چھت محسر ہو خدا سے مانتا میں اور کیا مدینہ میں نبی کی بیٹی کی مرکت کو چھت محسر ہو خدا سے مانتا میں اور کیا مدینہ میں وہ جب تک لوگ سنیں گے وہ جب پڑھ سنائیں گے میں گزارش کرتا ہوں جنابِ حیدر کازمی صاحب سے کو دشیب لائم پھائیں پاپار گائیں مولمین ازانک حیدت پیشو میں باوازی بھلے میں آرے سرات پڑھے آبادہ تم گستے پڑھنے چلے کرائیں گے لیکن ان کا شیر یہاں رہ گائے گا ہاں کربلا سوچ رہی تھی یہی عباس کے بعد دن گزر جائے تو سینب کی جلالت دیکھو میں بڑی عدب و حدرام کے ساتھ گزارش گزار ہوں سارے شاہر بڑی محس سے شیر کہنے والے میں تھے ہیں میں گزارش کرنا ہوں مناظر میریٹی صاحب اس وقت بہترین تہر اور بہترین لہجے کے مالی پورا ہندوستان بڑی محبتوں جو سن رہا تھا ابھی چار شاہبان کے نظامت چونپور میں کی ہے کلو کے اماموارے میں یقین جانیں اس کی کلپ بھی بہت دیتی سے سفر تکر رہی ہے ہمارے مہدرم مناظر میریٹی صاحب تھا آپ حضرات بلندرین آرے سلوال سے استقبال فرمائیں اس کے بعد مہدرم فخری صاحب ہے اور خوشید مدفرنگری صاحب تھا اگر یہ بلندرین ہے تو ایک آئیس کے سا سفر پڑھ دیجئے کربلا جائیں گے بے خوف و خدر جائیں گے کربلا جائیں گے بے خوف و خدر جائیں گے رہا دشوار ہو جانے کی مگر جائیں گے کربلا جائیں گے بے خوف و خدر جائیں گے رہا دشوار ہو جانے کی مگر جائیں گے راستہ روک نہ پاؤ کے بچھا کر باروں گربلا فکر میں رکھیں گے گزر جائیں گے کشتی نوم میں بیٹھے ہیں پریشا کیوں گربلا آنے تو ہم خود ہی اتر جائیں گے کشتی نوم میں بیٹھے ہیں پریشا کیوں گربلا آنے تو ہم خود ہی اتر جائیں گے جو بقا کرتے ہیں ممبر سے ولایت کے خلاف ایک دن کھیچنوں ممبر سے صدر جائیں گے جو بقا کرتے ہیں ممبر سے ولایت کے خلاف ایک دن کھیچنوں ممبر سے صدر جائیں گے نعرے ہیدری ہر وقت لگاتے رہیے کشتوں ایسے ہیں جو نعروں سے ہی مل جائیں گے ممبر سے بقا کرتے ہیں ممبر سے بقا کرتے ہیں کربلا آئی صاحب کے آئیے میں گزارش کرتا ہوں نہایتی اداوہ اترام کے ساتھ جناب راضی بسمانی صاحب جناب راضی بسمانی صاحب ممبر کرنے والوں پر اور بھی شمار لانت علی کے بلدائل میں کمی کرنے والوں پر اس لیے کہ ہم قرآن سامیت کی بھی توہین برداش نہیں کر سکتے قرآن نانت کی بھی توہین برداش نہیں کر سکتے اس لیے کہ رسول نے ہمیں دونوں چیزیں دیا قرآن بھی عطا کیا ہے اور آئی لبیل بھی عطا کیا ہے میں حالات خازگار ہیں تو میں آپ کی قدمت میں چار بسرے پڑھ دوں اور چونکہ انہوں نے کہا ہے تو میں پڑھنے کی ذمہ داری ہوں اب بات سلسلی نے کہا تھا اس لیے کہ ممبر پر بیٹ کرنا سیاست بیان کر تم ہے تو فاطمہ کی شہادت بیان کر ہاں دیکھیں ممبر پر بیٹ کرنا شہادت ممبر پر بیٹ کرنا سیاست بیان کر ہمارے بچے آگے بیٹ جاتے ہیں اگر ممبر کے پاس بچہ شرالت کرے تو ڈر نہیں لگتا کوئی بولا شرالت کر دے تو خدیر یاد آگے ہوگا سائل صاحب کو آپ کو سائل صاحب کو آپ کو سائل صاحب کو آپ کے حبالے کرنا مہولا انہیں سلامت رکھیں کے ممبر پر بیٹ کرنا سیاست بیان کر تب بیٹ فاطمہ کی شہادت بیان کر اَرے یہ اہلِ بیٹ کا کنزر ہے یہ اہلِ بیٹ کا ترمازہ ہے بحری بھائی یہاں تولّائی نظریں بھی ہیں تبرائی نظریں بھی ہیں اور سنیئے جو تولائی نظر ہے وہ نکھی چیز میں دے جاتی ہے جو تولائی نظر ہے وہ عاشرؑ کے دن دی جاتی ہے اور اس کے بعد آپ کاقش نہیں کرتے ہیں مولا کو آباد رکھے اب آپ دو مشرے سنیئے ملبر تم بیک کرنا سیاست آپ بہت دیکھ رہے ہیں آپ کیا حوالیہ سے مشرہ ملبر تم بیک کرنا سیاست بیان کر تم ہے آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں تم ہے تم ہے تم ہے سنیے تم ہے تب ہے تو فاطمہ کی شہادت بھیان گا تم ہے تب فاطمہ کی شہادت پر آنکر اور شامل تھے جتنے لوکی زہرہ کے قدر میں ان سب کا نام لے کے روایہ خواہ زہرہ کے قدر میں ان سب کا نام لے کے روایہ خواہ میں یہ ہے کہ کوئی طرح سے مغرب آئی ہوگی کے حوالے سے اس سے بڑا خضالہ اس وقت نہیں ہے ان مصروں کے بعد میں حرف اعتماد نہیں کے بڑھنا ہوں مہترم ساہل چھوالسی صاحب کی خدمت میں آپ حضرات ملکتری نعرہ اس وقت زندر خیر مطلب برمائے اب جلے خانہی یوسف کی کٹے گی انگلی اب جلے خانہی یوسف کی کٹے گی انگلی اپنے رہوار سے اکبر کا اتر لانے دے اب جلے خانہی یوسف کی کٹے گی انگلی اپنے رہوار سے اکبر کو اتر جانے دو اپنے رہوار سے اکبر کو اتر جانے دو آئی ازران ایک بہترین شاعر نوجوان شاعر بہترین اشار کہنے والے بہترین لگو لہجے کے مالے جناب میر آزم صاحب سے گزارش کی جاتے ہیں بارگاہ مولا میں ناظر ہیں